پسٹیم اتر پردیش میں خطولی کی سیٹ جیتنے کے بعد اب مہاگٹ بندن کے نیتاؤں کو لگتا ہے کہ یہ فارمولا لوگ سبح چناؤں میں بھی کام کر سکتا ہے اسی وجہ سے بھائی چارہ سمیلن بھی بلائے گیا لیکن بی جے پی کے لیے کیا یہ ایک بڑی چنوٹی ہوگا اور کیا پسٹیم کے ماحول کو واقعی میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے یعنی تمام مسئلوں پر بات کرنے کے لیے کہہ رہنا کہ سانسد پردیپ چودی جیمار ساتھ موجود ہیں سانسد جی سواغت آپ کا بیجوٹی نیوز سانسد جی ابھی بھائی چارہ سمیلن ہوا اس سے پہلے خطولی کا چناؤں ہوا گڑ بندھن کے پردیشی مدن بھئیہ نے چناؤں جیتاں کیسے دیکھتے ہیں آپ اس جیت کو اپ چناؤں تھا کبھی کبھی ایسے پرنام آ جاتے ہیں ایسے پرنام آنے کے بعد نشطیت روپ سے کچھ ایسے ویشو ہوتے ہیں جن کے کارن ایسا پرنام آ جاتے ہیں لیکن ہماری پارٹی نے ہمیشہ بڑی سجگتہ سے کام کیا ہے بڑے آگے بھی بڑے سجگتہ سے کام ہماری پارٹی کرے گی آگامی کوئی بھی چناؤں آنے والے ہوں گے ان کو بڑی تتپردہ سے ہمارے کارکرتہ ہمارے پارٹی کے پردادی کاری سبھی لوگ بڑی گمبرتہ سے اس کام کو کر کر کے بہتر پرنام نکالنے کا پریاس کریں گے اور اس سے پہلے بہت سارے چناؤں کے پرنام آئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدھ پرنام سے سارے پرناموں کی تلنا کرنے تو وہ میرے وچار سے اچھت نہیں ہوگا ایک سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے بھاجپا کے تمام نیتاؤں نے وہاں ڈیرہ ڈالا ودھائے گئے سانسد گئے تمام سنگٹن کے لوگ بھی وہاں گئے بقاعدہ گوجر پرتیاشی کے طور پر سماج میں دکھانے کی کوشش ہوئی کہ دیکھیں مدن بھائیہ جو ہیں گوجر پرتیاشی ہیں اور گوجر سماج کے بھاجپا کے نیتاؤں آپ انچائت کر رہے ہیں تو سماج میں یہ بتایا گیا کہ دیکھیں اس کا سندیش بھی نیگٹیو گیا ہے جس سے گوجر سماج بھاجپا کو چھوڑ کر گھڑ بندن پہ گیا اور یہ بھی ایک جیت کا بڑا کارن مانا جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ گوجر سماج کے ان نیتاؤں کی جو پنچائت ہوئی تھی بھاجپا کے پکش میں وہ ٹھیک تھی یا اس کا نقصان ہوا ہے نہیں کوئی نقصان نہیں ہے یہ تو ایک پرنام ہے کہیں کہیں پرستیتی ایسی بن جاتی ہے کہیں ووٹنگ پرسنٹیج کم ہونا اور ہمارے پارٹی کے لوگوں نے بہت محنت کر کے کام کیا ہے وہاں سے اور کام کرنے میں کمی نہیں چھوڑی الٹیمیٹلی پرنام ایسا آیا یہ نشتی طرح سے ہم لوگ ان سبھی چیزوں کو گمبرتہ سے لینے کا کام کریں گے اور آگے بہتر پرنام نکالنے کا پورا پیاش کیا جائے گا یہ سوال میں نے اس لئے پوچھا آپ سے کیونکہ وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے مسلم پھر جات سماج پھر گوجر سماج پھر تیاغی سماج اس کے بعد اور ایسے سماج جو بھاجپا سے ناراج ہیں وہاں پر ایک لابی تیار ہوئی جس کا نقصان بھاجپا کو ہوا اور یہ گٹ بندن کی جیت کا کارن بن آپ ایسا مانتے ہیں نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ سب چیزیں تو ایک ویسی چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن ایسا نہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتی لوگ کا بہت بڑی بہت بڑا وشواس دیکھنے کو ملتا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ورگ کوئی بھی سماج بھارتی جنتہ پارٹی سے الگ نہیں ہیں اور پہلے چاہے دو لوگ سبا کے چناؤ گئے ہیں پیچھے دنوں دوزار چودہ کا ہو دوزار انیس کا ہو پھر سترہ کا چناؤ ویدھان سبا کا ہو بائیس کا چناؤ ویدھان سبا کا ہو بہت بڑے منڈیٹ کے ساتھ لوگوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کو سہی یوگ دے کر کے اپنی سرکار بنانے میں بہت بڑی مہتوپنڈ بھمی کا نبھانے کا کام کیا جاتا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار نے سبھی ورگوں کے لیے بہتر کام کیا ہے سوال جب میں نے آپ کی پارٹی کے ملسی ہیں چودی وریندر سنگھ ان سے پوچھا تھا کہ ہار کا کاران آپ کیا مانتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ پرتیاشی کو لے کر وہ سنشے میں دے کہ یہ پرتیاشی نہیں ہونی چاہیے تھی وہ کہہ رہے کہ جو سینی سماعت سے ہوتی کوئی اور ہو جاتی کوئی دکت نہیں ہے پرتیاشی کی وجہ سے پارٹی کو وہاں ہارنا پڑا آپ ایسا مانتے ہیں پارٹی کا پرتیاشی ہمارا کمل کا پھول تھا اور کمل کے پھول کو لے کر کے ہی سبھی لوگ لگے کبھی کبھی ایسی پریشتیتی بن جاتی ہے یہ ایک ایسا نہیں ہے کہ اس پرنام کی وجہ سے سارے پرنام بدلنے والی بات ہو جائے گی ایسا کہیں سے کہیں تلق بھی نہیں ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ بہت بڑے اس طرح پر لوگ جڑے ہوئے ہیں بیچاروں سے جڑے ہوئے ہیں ان کی یوجناوں سے جڑے ہیں ان کی کارپنالی سے جڑے ہوئے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی نے جو کام کر کے یہاں پر دکھانے کا کام کیا اور کسی اور دل میں دیکھنے کو نہیں ملے گا